اسلام علیکم دوستوں میری چینل پہ خوش آمدید تو آپ نے اکبارات اور رسالات میں اس قسم کے ڈراب کیپس عام طور پر دیکھیں ہوں گے مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے سادے اور شاندار لگتے ہیں شاید آپ ان ڈراب کیپس کو اپنے ہر پروڈیکٹ میں استعمال کر کر کے تھک گئے ہوں گے اگر آپ ڈرائنگ اور خوبصورت الیلسٹریشنز میں مائر ہوں گے ان ڈراب کیپس کو آپ تقلیقی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہوں گے تو آپ کو ڈراب کیپس کے لیے ایمیج ضرور استعمال کرنا چاہیے ظاہر ہے آسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا اڈوبی ان ڈیزائن میں ایمیج کو ڈراب کیپ کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ریپنگ کرنی پڑتی ہے سکر نہ کریں میں آپ کے لیے ریپنگ آسان بناوں گا اسے سکھنے کے لیے یہ پورا سبق دیکھیں اڈوبی ان ڈیزائن میں ایمیج ڈراب کیپس کیسے بناتے ہیں میں وہ ان ڈیزائن فائل استعمال کرتا ہوں جو میں نے پسلے ڈراب کیپس ٹیٹوریل میں استعمال کیا تھا اس فائل کو آپ ڈسکرپشن میں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں ان ڈیزائن میں ڈراب کیپس بنانے والا طریقہ ٹھر سے نہیں دو رہا ہوں گا اگر آپ نے انہیں سیکھنا ہو تو وہ ٹیٹوریل آپ ضرور دیکھیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے ان ٹیکس میرا گراپ پہ میں اس مطن کے پہلے لفظ کے پہلے حرف کو ٹیلیٹ کرتا ہوں اس صورت میں میں ان ڈیزائن کا آئے حرف ٹیلیٹ کرتا ہوں اس حرف کو آپ اس ایمیج کے ساتھ بھی بدل سکتے ہیں جس کو آپ نے ڈراب کیپ کے طور پہ استعمال کرنا ہوں اب فائل پہ جائیں اور پلیس شوٹکٹ کی ہے کنٹرول ڈی اس ڈراب کیپ ایمیج فائل کو جھونڈیں میں لیتا ہوں یہ فائل بیوٹیفل آئے ڈوٹ پی اینجی میں آپ کو ہمیشہ پی اینجی فائل استعمال کرنے کا کہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی صفات کسی بھی رنگ کے ہو سکتے ہیں تو جی پیگ ڈراب کیپ اس صفات پہ اپنا وائٹ بیک گراؤنڈ زاہر کرے گا اس کو میں تھوڑی دیر میں سمجھاؤں گا اب پی اینجی فائل کو لیں اور ان ڈیزائن میں ایمپورٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کرسر کا روپ لوڈ آئیکن میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کا تھمنیل آپ کا ایمیج ہے آپ اس صفے پہ کئی پر بھی کلک کر سکتے ہیں چلیں تو میں اس مطل کی اوپر کلک کرتا ہوں دیکھیں ایمیج ایمپورٹ ہو گیا ہے اب آپ اس کی سائز اپنے مطابق بدل بھی سکتے ہیں میں اسے چار لائنوں میں رکھنا چاہتا ہوں اس ایمیج کے انکر پوائنٹس کو لے کے اس کو تھوڑا ری سائز کرتا ہوں یہ دیکھیں آ گیا آپ کو ٹیکس ریپ پینل کھولنا چاہیے اگر یہ پینل آپ کے ورک سپیس پہ کہیں میں نہیں مل رہا تو ونڈو پہ جائیں پھر ٹیکس ریپ پہ شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول آلٹ جب لیو اب یہ پینل آپ کے ورک سپیس میں دائیں طرف ظاہر ہو جائے گا اب میں اس ٹیکس ریپ پینل کے ہر ایک بٹنز کو تفصیل میں نہیں سمجھاؤں گا میں ٹیکس ریپ کو بعد میں الگ ٹیٹوریل میں سمجھاؤں گا اب ڈراب کے پیمیش لیں پھر ٹیکس ریپ پینل پہ اس بیچ والے بٹن پہ کلک کریں وہ جس میں یہ سرکل لکیروں کے بیچ میں ہے اس کا نام ہے ٹیکس اراؤنڈ ڈی آبجیک شیپ امیش کے ساتھ ساتھ ان مطن کی ترتیب بدل گئی ہے اب میں اسے ریسائز کرتا ہوں اب ایک مسئلہ ہے جب بھی آپ اس کو ریسائز کرتے ہوں گے تو اصل میں آپ اس کا امجیک شیپ ریسائز کرتے ہیں نہ کہ باؤنڈنگ باکس کو اس امیش پہ کلک کریں تو دیکھیں اس کو ریسائز کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا یہ پیلے انکر پوائنٹس امیش کی سائز ظاہر کرتے ہیں دوسرا یہ نیلے انکر پوائنٹس شیپ کی سائز ظاہر کرتے ہیں جس میں امیش شامل ہے اس پیلے باکس کو ریسائز کرنے سے امیش ریسائز ہوتا ہے اس نیلے باکس کو ریسائز کرنے سے یہ امیش کروپ ہوتا ہے تو دیکھیں ان ڈیزائن اس طرح کام کرتا ہے اس کو انڈو کرتا ہوں اگر آپ امیش اور نیلے پاونڈنگ باکس دونوں کو ریسائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس امیش پر کلک کرنا چاہیے وہ بھی کنٹرول اور شفت با کر لہذا اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بس اس امیش کو لیں اور بعد میں ٹیکس ریپ پینل پہ جائیں اس بٹن کو لیں ٹیکٹنگل جو لکیروں کے مجموعے کے بیچ میں ہیں اب چاہے آپ اس باونڈنگ باکس کو کتنا بھی ریسائز کریں امیش اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اب یہ آپ پہ منصر ہے کہ آپ کونسا طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اب اگر آپ اس مطن کو امیش کے اتنا قریب نہیں چاہتے تو آپ کو صرف ان چار اوپشنز کو استعمال کرنا پڑے گا ڈی فال سے ان سب کی ویلیوز زیرو ہوتی ہیں اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے اگر میں ان کوئی بھی انپوٹ کی ویلیوز بدلوں گا تو اس کے ساتھ ساتھ سارے انپوٹ بھی تبدیل ہوں گے لہٰذا آپ اس کو انلنک بھی کر سکتے ہیں صرف اس چینڈ بٹن پر کلک کریں وار کریں جیسے ہی میں ان کی انپوٹ بیلیوز بڑھاتا ہوں تو امیش کے باہر یہ ہلکے ہرے رنگ والا باکس ظاہر ہو رہا ہے دیکھیں اس امیش کے چاروں طرف کا مطلب رائٹ لیفٹ ٹاپ بارم اس سے دور چلا جاتا ہے اگر میں اس ویلیوز کو کم کرتا ہوں تو یہ سارا مطلب امیش کے قریب آ جاتا ہے اگر میں ان ویلیوز کو بڑھاتا ہوں تو مطلب امیش سے اتنا ہی دور چلا جاتا ہے اب اگر آپ نیچے بارے مطلب کو امیش کے قریب چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اس چینڈ کو دبا کر اس کو انلنک کرنا پڑے گا اس ٹاپ لیفٹ اور رائٹ پہ ایک انچ لکھتا ہوں اور اس بارٹم کو زیرو انچ رہنے دیتا ہوں کیا آپ یہ ایفیک دیکھ سکتے ہیں یہ اسی طرح کام کرتا ہے خیر میں ان سب کو لنک کرنا چاہتا ہوں اور سب کو ایک انچ دینا چاہتا ہوں دیکھیں سب کی اس پیسنگ اپنے آپ ارینج ہو جاتی ہے آج کا ٹپ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ ٹرپ کیپس کے لیے جی پیگ فائل کبھی بھی استعمال نہ کیا کریں اس ماسٹر ٹیمپلٹ کو ہر صفات پہ اپلائے کرتا ہوں دیکھیں کہ ان صفات کا رنگ ہلکے ہرے رنگ میں بدل گیا ہے اگر آپ کو پتا نہیں کہ ماسٹر ٹیمپلٹ کیسے بناتے ہیں تو اس ٹیٹوریل کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اب جی پیگ ڈرپ کیپس ایمیج کو امپورٹ کرنے سے کیا ہوگا چلیں اس طریقے کو پھر سے دور آتا ہوں فائل پہ جائیں پلیس میں اس جی پیگ ڈرپ کیپ کو سیلیک کرتا ہوں اس جی پیگ ڈرپ کیپ ایمیج کو لے کر اوپن کرتا ہوں اور پھر اس ڈرپ کیپ کو ان سب سے پہلے رکھتا ہوں دیکھیں کہ اس جی پیگ ڈرپ کیپ فائل کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ اچھا نہیں لگ رہا لہٰذا اگر آپ کی صفات پہلے سے ہی سفید رنگ کے ہیں پھر اس ڈرپ کیپس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آخر میں یہ آپ کا فیصلہ ہے اگر آپ کو سفید بیک گراؤنڈ والا ڈرپ کیپ چاہیے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ایک اور بات کیونکہ یہ جی پیگ ڈرپ کیپ ایمیجز ہیں تو جیسے ہی میں زوم ان کرتا ہوں تو اتنا ہی یہ پکسل اٹھ ہوگا چلیں تو زوم ان کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ایمیج پکسل اٹھ ہو گیا ہے لہٰذا اگر میں اپنے پسٹے ٹوٹوریل والا ڈرپ کیپ استعمال کروں تو بھلے آپ کتنا بھی زوم کیوں نہ کر دیں یہ سارے حرف شارپ رہیں گے اگر آپ اپنے جی پیگ ڈرپ کیپ ایمیجز کو ہائی ریزولوشن میں ایکسپورٹ کرتے ہوں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ہاں تھوڑی بہت پکسلیشن ضرور ہوگی لیکن زوم ڈاؤڈ میں یہ بلکل بھی نظر نہیں آئے گا دیکھیں کہ یہ صفحہ امیج ڈرپ کیپ استعمال کرنے سے کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ چاہے تو اپنے ڈرپ کیپس کو اپنے ہر نئے پروجیک میں استعمال کر سکتے ہیں بھلے وہ ایمیج ڈرپ کیٹس ہوں یا نہ ہوں اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھنا میں آپ کو ریپلیس ضرور دوں گا آپ مجھے ایمیل پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جواسمرو 1988 at gmail.com آپ میرے فیس بک پیج کو فالو ضرور کرنا جواسمرو پروڈیکشنز آپ میرے اسٹرگرپ پیج کو بھی فالو کرنا جواسمرو سٹوڈیوز مجھے امید ہے کہ یہ ٹوٹوریل آپ کو اڈوبی انڈیزائن میں ایمیج ڈرپ کیٹس سیکھنے میں بہت کام آیا ہوگا اگر آپ اسے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ابھی ہی سبسکرائب کریں اگر یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا آگے جا کر اگر آپ میرا کوئی بھی ٹوٹوریل میسنے کرنا چاہتے تو نوٹفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اب میں آپ سے نئے ٹوٹوریل میں ملوں گا تب تک کے لیے آپ اپنا خیار لگنا اللہ حافظ موسیقی